آپ نے پاس تشریف لائے اندادی کاروائیوں کا آپ نے بقائزہ جائزہ لیا تھوڑا سا یہ کیمرہ گمالیں آپ اس وقت بھی جو ہے یہ کیم فوٹ برف ہے جس میں یہ کھڑے ہیں جس میں یہ کھڑے ہیں یہ تھوڑا سا گمالیں ابھی پیر سید سہیر الہسن شاہ صاحب مرکل نائب امیر حکومت کی نااہلی پر خصوصی بیان ریکارڈ فرماتے ہیں حاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں برباری شدید ہے موسم بھی کافی ٹھنڈ ہے اور یہ جو اٹھالیس گھنٹے کے قریب لوگ گاڑیاں پھسی رہی اللہ تعالیٰ ان شہادہ کے وراثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے میں تو یہ سن کر انتائی دکھ ہوا ہے کہ اتنی دیر یہاں گاڑیاں پھسی رہی لوگ گاڑیوں کے اندر ہی جہاں باکہ ہو گئے اور ان کی روح کفتے انسری پر بات کر گئی چاہیے تو یہ کہا تھا کہ یہاں کوئی انتظامیہ کے لوگ ہوتے حکومن کا یہ کام ہے کہ یہاں ان کے لیے ریلیف دیا جاتا یہ سڑکوں کو صاف کیا جاتا مشین لگائی جاتی تاکہ یہ راستے صاف ہوتے اور وہ بیچارے جو گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے ہی جن کی روحیں پرواز کر گئیں تو کم ات کم وہ بچ جاتے تو اس طرح یہ تو حکومن کا کام ہے کہ ان کے لیے یہ آسانیہ پیدا کرنا اور حکومن پاکستان کی ذمہ داری ہے حکومن کے یہی فرائض ہیں جو عوام کے مال اور جان کی محافظ ہوتی ہے حضرت مور فاروق رضی اللہ تعالی نے جس مائی صاحبہ کو پوچھا تھا کہ آپ کو آپ نے خلیفہ کو بتایا ہے کہ میرے پاس کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے خوراک کا بند بس رہی ہے تو مائی صاحبہ نے جو جملہ اشار فرمایا وہ قیامت کا اکل یہ منارہ نور ثابت ہوگا انہوں نے کہا میں تو رہا ہے میں شامل ہوں یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جا کر بتاؤں خلیفہ وہ بنا کس لیے تھا اسے چاہیے تھا وہ خود آ کے پتا کرتا کہ میرے گھر میں میری ضرور یار کی چیزیں کتنی موجود ہیں خوراک موجود ہے کہ نہیں ہے مجھے کون کون سی چیزیں چاہیے یہ تو خلیفہ وقت کی ذمہ داری تھی تو بھائی ہے حکومت پاکستان کی ذمہ داری ہے یہاں یہ اٹھالیس گھنٹے گاڑیاں پسی رہی ہیں پھر اتنی سخت سردی میں سخت موسم میں وہ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے بیٹھے اب اپنی جان مالک کے سپرد کر گئے اور نواحقین کو جس طرح افسوس ہے ہم تو ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اللہ تعالیٰ انہیں سبر جمیل عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو عوام کے ساتھ صرف فوٹو سیشن سے نکل کر عوام کی دلی طور پر خدمت کی توفیق رصیب فرمائے ان کی مدد کے جذبوں سے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کو